تو ہلو پبلک السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب بچے ہوں گے سو آج آگئے میں کور برینڈ نیو گیم پلے کے ساتھ اور اس گیم پلے میں یہ ایونٹ تو بھائی الگی مزے گیا ٹھیک ہے نیکس لیول گیا سو فیلال یہ جو اوپر کا جو آئیلینڈ ہوتا ہے پتہ نہیں جو بھی نام ہے اس کا اس کو سروائف کرنے کا بیس ٹرک تمہارے باہر دون لے ہو یہ ہے کہ بھائی ہلکا تھا سائٹ بہتر جاؤ آہ ہلمیڈ ویس ڈونڈ لو جو کہ یہاں پہ ہر جگہ پڑے ہوتے ہیں اور ایک گن پکڑ لو بس باقی تم رشت کرتے جاؤ اندر دون ہر کسی پہ آگر چپ کے کرلو گے تو ذہری بات ہے ایک دو کل کرو گے یا پھر جو ہے زیرو کل پہ ہی مر جاؤ گے چپ کے نہیں کرنا گستے رہنا ہے کیونکہ بھائی یہ آپ کی طرف ایک ایک ایکسٹرہ زندگی ہے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کل کر لو تو فائدہ ہے اور کل نہ کرو تو مطلب زیادہ نقصان بھی نہیں ہے بات کری لو اس سے کیا فائدہ ہے تو یہاں پہ ایک بندہ مجھے دیکھتا ہے ایسا میں کہتا ہوں نوک پیچھے سے ایک اور بندے کی فسٹپ آتی ہے تو اس کا میں جو نہ ویٹ کر دوں کی کہ میرے پاس ایم فور ہے اور اس بندے کے پاس دو دو ڈی پی ہیں مطلب دو مشین گھن تو وہ فری فائر مارتا رہتا ہے میں در ایم فور کیل کی فری فائر مار رہا ہوں اور کی کہ اگر ایک ختم ہو گئی تو میں ری لوڈ کرتا پھر ہوں گا اس نے میرے میں پہلے کوئی پنتالیس گھر گسر دینی پر ایک اور ڈی پی نکال کے اور کر دینا ہے تو اس لیے تو اسے نوک کر فنش کر دیتے ہوں جو پہلا بندہ میں نے نوک کیا تھا اس کو میں جانے دیتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے ٹیم کی لوکیشن دے اور یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے اپنے ٹیم کے پاس لے جاتا ہے تو یہاں پہ ایک بندہ اس کو ریوائف دینے کے لیے باغ رہا ہوتا ہے تو اسے میں کرتا ہوں نوک اور اس کا جو دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے اور اسے بھی نوک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ اسے نوک فنش ڈالتے ہیں اور اتنے میں جو نا فرنٹ پہ ایک اور سکوڈ لڑی ہوتی تیج من سکوڈ تو پھر جلدی سے لوٹ کے ان کی طرف پہ رش کر دیں تو یہاں میں نے بندوں سے لوٹ کر لی اور آگے جاتے ہیں بندوں کی طرف اب یہاں سے جو نا سامنے مجھے ایک بندہ دیکھے گا بٹ میں میں فائر نہیں دوں کیونکہ بھائی اگر زیادہ زیادہ گولین لگ بھی گئی تو یہ کھڑی ہے بڑی لگ پائے گی اور زیادہ نوک نہیں ہو پائے گا تو میں کلیر بھی چاہ رہا تھا یہاں مجھے کلیر بھی ملیا میں نے اسے جو نا بہت لوگ کیا ہے لٹرلی یہ ون ایچ بھی ہوگا تو اپنے جو نا باریک اندھدون رش کرتا ہوں گن پیچھے رکھے آگے ہاتھ میں ہی تھی یہاں پہ بندہ ہیل ہو رہا ہوتا ہے جس ہی میں کھتا ہوں گنوک اور لیفت سے ابک الگ دیگا کھرا کو بندہ ہی رائیٹ سے ابک مدادہ ہی جاتا ہے رائے گوالے کے لگے یہ کیا ہے اور جو لیفت سے پچھ کر کر وہ میں ہی آجاتا ہے چیک کرو بھائی ڈومسن کا فری فائر ہے اے سیرکتی یہاں پہ تین ہی ہوتا ہے ان کا فور دنوں کا کچھ نیچہ ہی ہوتا ہے کہ میں ہی تین ہی ہی لگ سی ہی ہوتا ہے یہاں پہ نے میں کھانا شکعتا ہوں اور اور جو ہم نیچے جپ ڈونڈنے کا وہ کیا کہ بھئی اس ایمیٹ میں نہ اتنے بندے نہیں ہوتے کہ آپ اسے جو نا مار پاوزی پیزی یا کہیں بھی ڈونڈ پاو یا تو یہ اوپر آئی لینڈ میں ہوں گے یا پھر وہ دوسرے والے میں ہوں گے جہاں پہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا ہوتا ہے کسی نے بندوں کیوں اٹھا ہی ہوتی کسی نہ تھوڑے اٹھا ہوتے یا اسی ایمیٹ میں ہوں گے نیچے بہت کم بندے گم رہتے ہیں تو میں کرتا ہوں کہ ڈاسیا پکڑی اور ڈاسیا بھگڑ کے چلے جاتے ہیں اپن اپاٹن شاہر نہیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہوتا پھر روزوک جاتے ہیں روزوک میں جو یہ سامنے سے ایک آئی تنک میکلرین کے ڈاسیا ہی ہوتی ہے تو جیسے ہوتی ابھی یہ بندے جو ہوتے ہیں نا یہ اس ٹائپ کی بندے جو کہ آپ سے فیس ٹو فیس فائٹ نہیں لیں گے یہ انتظار کریں کہ کب آپ موڑو گے تو آپ کی پیٹ اس کی طرف ہوگی پھر وہ جا کے فائر دے گا تو یہ اس ٹائپ کی بندے تھے وہ آپ کو پتہ شل جائے گا وہ میں کیوں میں سے بول رہا ہوں تہاں پہ بندے ہیں میں نے ایک کو ڈیمیج دیا دوسرا ہے اس نے فری فائٹ دی میں نے اس کوال کا سا ڈیمیج دیا اور اس کے بعد جو میں ٹو سٹوری میں چلا گیا اور یہ لوگ جو نا میرے پہ فلنکس مارتے گئے کبھی اوپر کبھی نیچے تمہیں تنک آکے اپنی ڈاسیا پکڑی میں نے اپنی پڈیشن چینچ کی وہی ایسی جگہ ان کو لے کر آتا ہوں جائے فلنکس نہ مار پا ہے تو یہ بندہ جسی میں نے اپنی پیٹ دی کا یہ بندہ جو نا فائر کرنا شروع ہو گیا تو میں جب انہا پہ اپنی ڈاسیا لے کے سکوڑ آ رہا تھا اور ان کا ایک بندہ پہلی فلنکس مار کے سکوڑ آ گیا تھا تو یہ اس کی کوئی تیسری کی چوتی فلنکس تھی سو فیلال یہاں پہ مجھے بروکینوں کی طرف دیکھتا ہے میں اسے یہاں پہ ٹرائے مارتا ہوں بات وہ دے دیتا ہے مجھے یہاں بھی میں نیٹ درو کر رہا ہوں وہاں سے اپنی پوزیشن پھر چھوڑ گیا توڑی در بعد جو ہے وہ اپنا مونی دکھاتا ہے ادھر ہی بیٹا رہتا ہے لیکن جو اس کا سیکنڈ ٹیمیٹ ہوتا ہے وہ جو سامنے درخت پہ آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ بھائی بندہ کی دیا ہے نہیں پتہ نہیں کہ یہ بندے رینڈنگس تھے کہ کیا سیندہ کوئی کمیونکیشن نہیں کہ بندہ بتا رہا دے کہ سامنے بندہ بیٹا ہے وہ اپنی ٹی پی میں لیے جا رہا تھا فیلال یہاں پہ جو بندہ تھا اس نے مجھے بڑا خوار کیا کوئی مونی دکھا رہا تھا اینڈ میں جا کے مجھے سامنے وینڈو پہ دیکھتا ہے اور میں اس یہاں پہ نوک کرنے میں کمیاں بجاتا ہوں اس کا سر دیکھا اور یہ ہو جاتا ہے نوک ابھی یہ دو بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سامنے والے کہ تو میں توڑی دل میں فینش مار دیتا ہوں اور وہ درخت والا بھی جانا خود ہی فینش ہو جاتا ہے پھر جیسے ہی ابھی اس سے میں نے فینش کیا یہاں پہ اس کی آرام سے لوٹ پارٹ کریں گے اور جیسے ہی تمہارا بھائی نکلے گا ٹھیک ہے بس چیک کرنا سین چیک کرنا یہاں میں نے لوٹا آرام سے بیکشک کیا کہ بھائی سب کچھ ہو گیا اور بندے مارے ڈاسٹی میں بیٹا بھائی پیچھے بندے نے انٹو فور نائن تھی یہاں میں نے اسے لوٹ کیا اور پھر اسے کہتے تھے نوک یہ انہی کا ٹیمیٹ ہو گا یہ بھی نوکتہ تین بندے ہی تھے یہ لوگ تو اسے بھی توڑی دقاتہ فینش کرتے ہیں یہاں میرے دس کل ہو جاتے ہیں اور دس کل ہونے کے بعد اپنی ڈاسیا پکڑتے ہیں اور ڈاسیا پکڑ کے نکلنے ہی کرتے ہیں جس ہی میں یہاں پہ نکل رہا ہوتا ہوں پیچھے سے جوہنا تین سکورڈ آ رہاتی ہے دو میکلیرن آتی ہے میں نے اسے بھی کوڑی تین میں تھی پتہ نہیں تو یہاں پہ ایک میکلیرن میری طرف آتی ہے میں سے دونوں کو آتا رہتا ہوں دوسری میکلیرن جوہے وہ سیدی کی سیدی نہیں گل جاتی ہے کوئی بریک نہیں مارتی ہے گئر ایکسٹر ڈال دیتی ہے کہ بھئی اور سپیڈ آ جائے سو یہاں میں میں سے ایک کو فینش کر رہتا ہوں اور دوسرے کو جو نہیں ہے بیٹی اس کرتا ہوں کہ وہ اپنے ٹیمیٹ کے پاس جا اور وہی ہوتا ہے کہ ٹیمیٹ کے پاس نہیں جا پاتا اسے میں فینش کر رہتا ہوں لیکن اس کا ٹیمیٹ جیسے قریب آ رہتا ہے سامنے مجھے برکی نور پہ فسٹے پہتی ہے سو یہاں میں ایک نیڈ مارتا ہوں فل کوک کر کے اور اس سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے ابھی مجھے ایک ہی بندہ ہے کہ ایک ہی بندہ ہے دو بندے سو جیسی ہی وہ پیچھے باگتا ہے میں جہوں مولو کر دیتا ہوں اور وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے پھر ایک مولو جیسے اس پر ٹچ ہوتی ہے وہ بندہ فینش ہو جاتا ہے اور اسے مجھے چودہ کیل مل جاتے ہیں پھر اپنی انہیں لوٹتے ہیں اور میکلینر پکڑ کے اس کا ریل نام میں بھول گیا اس کا ریل نام کیا تھا ہم میکلینر بھولاتے ہیں بھی اسے تو میکلینر پکڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں یہاں پہ اب یہاں میں سی سی جا رہا تھا شلٹر کی طرف زون بھی اس ایڈ پہ تھا اور بندے بھی اکسر وہاں ہوتے ہیں تو یہاں میں جا رہا تھا بھی یہ بندہ سامنے درخ پر ٹیو پی لے رہا ہے پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا تھا تو یہاں میں آرام سے دیکھ کے مہا آتا ہوں یہاں پہ نوک ہوتا ہے اور فینش کر دیتے ہیں تو پھر میں اپنی گاڑی پکڑتا ہوں اور چلا جاتا ہوں اس کی پوزیشن پہ کئی کیا پتا اس کی پوزیشن پہ آ کر مجھے کوئی بندہ دیکھے تو جیسی میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے سامنے اپنا فرنٹ پہ بندہ دیکھتا ہے ریچ پہ اور وہ چھپ جاتا ہے ڈاریک اور پھر جو نا رائٹ سیٹ پہ کورس کارل کی ساؤنڈ آتی ہے تو یہاں میں اپنا کور بناتا ہوں اسے لوٹتا ہوں اور جیسی میں کلنے میں جا رہا ہوتا ہوں وہ بھی جو اپنی بڑھے بڑھ کے نکلنے والا ہوتا ہے یہاں سے میں امفور کی سپریہ دیتا ہوں اس کے ٹائر جو نا بلاکس ہو جاتا ہے اور پھر جیسی وہ بھگی ہلکی سے رکھتی ہے سپریہ دیتا ہے اور وہ بندہ ہو جاتا ہے یہاں سے پھر اپنی گاڑی پکڑتے ہیں اور اس پہ چلے جاتے ہیں ابھی میرے گاڑی کا جو نا یہاں پہ فیول بھی مک جاتا ہے تو سامنے جو اس بندے کی بھگی شکریہ ہوتی ہے اس ٹائر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹائر شہر پٹ گئے سو یہاں میں کلرن کا جو نا فیول ختم ہو گیا اور میں جو ہوں پیدل اس کے پاس جاتا ہوں ابھی یہاں پہ تمہارے بھائی کو ہارٹ اٹیک آنے والا ہے صحیح والا فیلال یہاں پہ میں نے اس بندے کو فنیش نہیں کیا میں نے اسے اور بیڑ بنایا کہ کیا پتا ترے ٹیمیٹ آجائے یہاں پہ تو جیسی میں بھگی ہم بیٹھتا ہوں اس کا ٹائر بلاسٹ ہوتا ہے تو آگے مجھے ایک جیب دکھتی ہے تو میں جیب کی طرف آتا ہوں جیسی میں سے قریب آتا ہوں بھائی سامنے دستا ہے تمہارے بھائی کو تمہارا بھائی اس کو سر سے بھگڑ دینا اس کے دانت توڑ دیتا ہے تو یہاں اسے مارتے ہیں یہ سولو ہی بندہ تھا اکیلا سامن بنا ہوا تھا ایسے سستے ریفلیکس مارے تو یہاں پہ ہمارے ستر اکیل ہو جاتے ہیں جو بھی یہ بندر اکیل تو انہیں فینش کرنے کے بعد میں آتا ہوں شلڈر کے ساتھ پہ یہاں پہ ایکسپورڈ ہوتی ہے تو وہ مجھے اوپن میں دیکھ جاتے ہیں کہ بھائی بندے اکولے میں تو یہاں میں نوک کرتا ہوں دوسرا بندہ بھی اوپن میں ہوتا ہے اسے بھی نوک کرتے ہیں اور ان کے اترد بندہ ہوتا ہے وہ شہر کے پیچھے ہوتا ہے مجھے وہ اکولے ڈیمیج دیتا ہے بٹ پھر وہ ٹیپیں لینے چلے جاتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں کہ اپنی گاڑی پر گڑتا ہوں اور ان پر فلنک مار دیتا ہوں سکوڈر اس کے ساتھ چلے جاتا ہوں تو یہ میں جاں کنفرم نہیں تھا کہ ایک ہی بندہ ہے اور کوئی نہیں مرا تو یہ میں نے کورنیڈ ایمی فریقوک پہنگ دیا اور یہ کام آیا گا ہے یہ فریقوکنیڈ اور دوسرا جوہے میں نے فل اوپن کر دیا ابھی جو فریقوکنیڈ تھا اس سے کھ بندہ نوک جاتا ہے اور دوسرا سے جوہنا جو ان کا اترد بندہ ہوتا ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے یہاں سے پہنے گواتا ہے اور جب مارتا ہوں میں بھی یہاں سے جب مارتا ہوں اس کا ایم کئی اور ہوتا ہے اور میرا اس کی بوڑی پہ تو فل وہ دمیج ہوتا ہے اور میں اسے مار دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے ابھی لوڈ میں فل دبنگ والی ہے مجھے اور کوئی ایکسٹر لوٹ نہیں چاہیے کہ ہاں میں اپنی گاڑیوں پکڑتا ہوں اور گاڑیوں پر جیسی ملٹاک سائٹ جاتا ہوں میرا جو ہے فیول یہاں پہ مکنے والا ہوتا ہے اور سامنے سے جیب جاتی ہے اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے سکارل سے ابھی جو نا وہ آتے ہیں میں تو شورس آتے ہیں تو میں جیپ کے پاس جاتا ہوں کہ اسے مارتے ہیں اور اس کی جیپ لاتے ہیں اس میں فیول ہوں گا تو جیسی میں اسے قریب جاتا ہوں وہ بندہ جینا پانی میں چپ مار دیتا ہے وہ ڈروپ لوٹیں چلا جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اپنی جیپ یہاں کرتا ہوں اور اس کی جیپ اٹھانے ہو لاتا ہوں اتنے مجھے وہ دکھتا ہے تو میں بلتا ہوں کہ یا طلاق ویٹ کرتا ہے مفتاک کیلے کیوں چھوڑے اسے تو میں آرام سے پیکش کر 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 اپنا ایم فرنڈ پہ بلکل رکھے گی کہیں بھی کہیں بھی وہ دکھے تو میں اسے جو نا مارتے ہیں وہ ہلکا دو سکنڈ کے لئے دکھتا ہے دو سکنڈ بھی نہیں ملی سکنڈ کے لئے دکھتا ہے اسی میں ہلکا ڈیمیج دیتا ہوں پھر پانی کے لئے چل جاتا ہے تو میں بھی اس کی گاڑی پاڑھ کے نکل جاتا ہوں کہ بھائی ایمی خالی پیلی سر دارد ہے تو نکلے یہاں سے اور اس کی گاڑی میں فیلال اتنا فی سکنڈ دیتا ہوں سامنے پہ اتنا بڑا گر تمہارے سامنے اور یہ بندہ سام بناوا ہے سو اسے میں آپ پہ کرتا ہوں نوک اور اسے کر دیتا ہوں فنیش اس کا دوسرا ٹیمیٹ ہوتا ہے وہ گر پہ چلا جاتا ہے ابھی اسے سمجھ جائیے کہ ہاں کور میں رہنا چاہیے دو گر تمہارے سامنے اس کو پر اپن میں لیٹھنا ہے سو ابھی یہاں پہ جو فرنٹ پہ گلی سوٹ والے بندے ہیں کو میں نے نوک کیا تو یہ وہی سکورڈ ہے جن کو میں نے اوپر وہ ایلینڈ پہ مارا تھا ڈیڈلی کلر وغیرہ اور ٹائٹن ای تنگ یہی تھے دو بندے اور ایک ان کا یہ تھا جو اپن میں آ رہا تھا سو پہلے جو فیلال اوپن میں مدے لے کے آ رہا ہے پتہ نہیں کیا سوچ کے کہ بھائی کچھ بھی سو یہاں میں اسے جو نا ڈی پی سے لو کرتا ہوں اور ایم فور سے جو نا یہاں پہ اسے کر دیتا ہے نوک اور نوک کرنے کے بعد جو سامنے میں نے اومالہ نوک کیا تھا ڈیڈلی ٹائٹن کے پتہ نہیں کلر ان میں سے کوئی ایک نوک کیا تھا اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں پہ رش کرنے میں یہاں میں اوپن میں سموک کر رہتا ہوں اپنے لیے کور بنانے کے لیے تاکہ اگر اچانک سے وہ کہیں سے فائر دے تو سموک ہو جا میں کور میں جا پاؤں سو یہاں جیسے میں آگے آتا ہوں یہ گلی سوٹ والا بھاگتا ہے اسے میں یہاں پہ کرتا ہوں لو ابھی آدھی بولٹ میری ریجسٹر ہو جاتی ہے آدھی نہیں ہوتی سو میں جیسے اس پہ رش کرتا ہوں مجھے آگے جو فسٹیپ آتی ہے کہ بھائی اس نے اپنے ٹی میٹ کو ریوایف دے دیا ہے تو اپنے شیلڈ کے ساتھ جاتا ہوں جیسی وہ بولٹ چلاتا ہے میں شیلڈ بیچے بنا جاتا ہوں اور جو نا اسے توڑا سا لو کرتے ہیں اس کا دوسرا ٹی میٹ ہے گلی سوٹ والا وہ میرے پہ برش کرے گا اور اس کا پیچھے سے ٹی میٹ کور دے گا پتہ نہیں کہاں پہ کیسے کور دے گا اتنی بڑی شیلڈ بنی ہے تم کہاں سے کور داؤں گے سو اسے میں کرتا ہوں نوک ابھی یہاں پہ ریچ ہوتی ہے جس کے مجھے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بٹ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا سو اس کے وجہ سے میں جیت جاتا ہوں یہاں پہ جیسی یہ ترویبل کو کرتا ہے میں اس پہ ڈائی گرش مار دیتا ہوں چلا گیا تو میں نے یہاں ایم فور کی ٹیپ ٹیپ دی کہ بھئی میں اسے فائٹ لنوں گا بٹ کسی اور کوئی اس فائٹ میں انٹرسٹ تھا اور وہ آ جاتا ہے بھئی فوری کھولیاں کھول دیں گا ہمیں سو فیلال ٹوئنٹی فائف کل سے میرے اور دس ابھی بھی آلائے میں تو ایزی پیزی کوئی تیسی کتیس بچیس کل ہوتے میرے سو کوئی نہ اچھی گیمپلے گئی تھی میرے لیے تو تو امید آپ لوگ گیمپلے اچھی لگی ہوگی اور کرے رہنگ بھی اگر دے سکتے ہیں اچھا خاص رہنگ ابھی تو فیلال یہ ٹو ہو گیا یہ کوئی صبح آٹھ بجے کے نو بجے کا گیمپلے تو امید آپ لوگ گیمپلے اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں آپ سے رکھ سیڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ